ہیلو سٹیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے بائنری ڈیویجن اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمیں دو بائنری نمبرز کو آپس میں ڈیوائٹ کرنا ہو تو وہ آپریشن ہم لوگ کیسے پرفارم کر سکتے ہیں یہ جو میتھڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کافی ہی حد تک سیملر ہوتا ہے لانگ ڈیویجن میتھڈ ان ڈیسیمل نمبرز کے جس طرح ہم لوگ ڈیسیمل نمبرز میں لانگ ڈیویجن کو سالف کرتے تھے بلکل اسی طرح ہم لوگ لانگ ڈیویجن کا میتھڈ بائنری ڈیویجن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور اس میتھڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اگزامپل کی مدد سے فار انسٹنس ہمیں اگزامپل میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان دو نمبرز کو آپس میں ڈیوائٹ کرنا ہے یعنی ڈیوائٹ دس نمبر بائی دس نمبر یہاں پر جو نمبر ڈیوائٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ڈیویڈنڈ کہتے ہیں اور جو ڈیوائٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈیوائزر تو یہاں پر 11 جو ہے ہمارے پاس لانگ ڈیویجن میں باہر کی سائٹ پر لکھا جائے گا اور اندر کی سائٹ پر ہمارے پاس وہ نمبر لکھا جائے گا جس کو ہم نے ڈیوائٹ کرنا ہے اور وہ نمبر ہے ہمارے پاس یہاں پر 10101 اب ہم اس کو سالف کریں گے لانگ ڈیویجن کی مدد سے تو بلکل جس طرح ہم لوگ دیسمن لنبرز میں لانگ ڈیویجن کرتے تھے بلکل اسی طرح ہم نے اس نمبر کو چیک کمپیئر کرنا ہے ان نمبرز کے ساتھ سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو ون اور ون لکھا ہے اس کو میں اگر اس سے کمپیئر کروں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ والا لنبر جو ہے ہمارے پاس بگر ہے اس اکیلے ون سے اسی طرح پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ یہ نمبر اس سے چھوٹا ہے تو ہم ساتھ والے کو ادھر کمپیئن کر لیں گے اب ہم نے ون زیرو کو کمپیئر کیا تو یہاں پر بھی ون ون ہمارے پاس بڑا ہے تو اس لیے ہم نے تھرڈ نمبر کو بھی یہاں پر کمپیئن کر لیا اب جب ہم نے تھرڈ نمبر کو بھی کمپیئن کر لیا تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ون ون انٹو ون یعنی اب ان دونوں کا ہم لوگ پروڈکٹ لیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے تو جب ان دونوں کو میں ملٹیپلائے کروں گا تو یہ میرے پاس آجے گا ون ون زار ون اسی طرح ون ون زار ون اور اب ان دونوں کو ہم لوگ کریں گے سبٹریکٹ یہ سبٹریکشن جو ہے ہم لوگ بورو میتھرڈ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیمپل یہاں پر ہم نے ون مائنس ون کیا تو ہمارے پاس ریزلٹ میں آ جائے گا زیرو اور اسی طرح زیرو مائنس ون نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ہم لوگ ایک کومن بورو کر لیتے ہیں کومننی سیڈنٹس بورو بورو کر کے ہمارے پاس یہ چیز بن جائے گی ون زیرو اور ون زیرو مائنس ون ہمارے پاس آ جائے گا ون اب بلکل پہلے کی طرح یہ جو ون زیرو ہے یہ اس ون ون سے چھوٹا ہے تو اس لئے ہم لوگ اگلے ڈجٹ کو نیچے اتار لیں گے جب اگلے ڈجٹ کو نیچے اتاریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ون زیرو زیرو اور بلکل پہلے کی طرح اب ہم کریں گے ون ون یعنی کہ جو ہمارا ڈیوائزر تھا ملٹیپلائے بائی ون جب میں اس کو ون سے ملٹیپلائے کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا ون ون اور اب ہم ان دونوں کا ڈیفرنس لے لیں گے جب ہم ان دونوں کا ڈیفرنس لیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس لیتے وقت ہمارے پاس زیرو مائنس ون پوسیبل نہیں ہے اس لیے ہمیں بورو کی ضرورت ہے لیکن اس کی لیفٹ سائٹ پر بھی زیرو تھا تو ہم لوگوں نے یہاں سے ایک بورو لیا پھر یہاں سے ایک بورو لیا تو ریزلٹ میں یہ ہمارے پاس ون زیرو ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس پہلے ون زیرو تھا لیکن جب یہاں سے یہاں بورو لیا تو یہ ہمارے پاس صرف ون رہ گیا اس چیز کو آپ لوگ ہماری بائنری سبٹریکشن والی ویڈیو سے بہتر بھی سمجھ سکتے ہیں ابھی کے لیے ہمارا فوکس دیویجن کی طرف ہے تو آئیے ان کو مائنس کرتے ہیں ون زیرو مائنس ون ہمارے پاس ون آ جائے گا اور ون مائنس ون زیرو رہ جائے گا اور یہ والا تو آلریڈی زیرو ہو چکا تھا کیونکہ یہاں سے ہم نے بورو لیا تھا اب یہ ون چونکہ اس ون ون سے چھوٹا ہے تو ہم لوگ اپنا آخری ڈیجٹ یعنی یہ لاسٹ ون بھی نیچے اتار لیتے ہیں جب اس کو نیچے اتار لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر بھی ون آ جائے گا اور اس کو سمپل اب ون سے ملٹیپلائے کر کے ہمارے پاس ہمارا کوشنٹ یعنی کے آنسر آ جائے گا کیونکہ یہاں پر جب میں اس کو مائنس کروں گا تو ہمارے پاس زیرو زیرو آ جائے گا یعنی ریمینڈر ہمارے پاس زیرو ہو گیا تو ہمارے پاس اس چیز کا آنسر کیا آ جائے گا یہ چیز جس کو ہم لوگ quotient کہتے ہیں تو بالکل جس طرح decimal number میں quotient ہمارے پاس آنسر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آنسر ہمارے پاس آ جائے گا triple one تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے long division کا method use کر کے ہم لوگ دو binary numbers کے درمیان میں division کو solve کر سکتے ہیں Thank you students